بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ آج ہم بات کریں گے بینیفیٹس آف توبہ اینڈ استغفار استغفار کی اہمیت کے بارے میں امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب امام عوصت میں دس اسباب بتائیں ہیں کہ ان اسباب سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب توبہ ہے انسان جب پکا ارادہ کرتے ہوئے کسی گناہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں اور توبہ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتے ہیں یعنی انسان کے زندگی میں توبہ ایک ڈیلیٹ کمانڈ کا کام کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کبھی کیے ہی نہیں اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم سب کے سب مل کر توبہ کرو اور دوسرا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے استغفار استغفار کا مطلب ہے نادیم ہونا شرمندہ ہونا کہ جو گناہ انسان کر بیٹھا ہے وہ اس سے اچھا نہیں ہوا اور اپنے اندر اس گناہ کے لئے ملامت پیدا کرنا اس عمل کو استغفار کہتے ہیں یعنی ریپینٹ کرنا اپنے آپ کو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرنا ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت بہت گناہگار ہوں کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میرے گناہوں کہ معافی ہو جائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ استغفار پڑھو پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور فرمایا کہ حضرت کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ اپنے رحمت کر دے تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ صاحب بہت غریب ہوں کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ مال سے نواز دے تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور ارز گیا کہ صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے اولاد نرینہ سے نوازے تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو تو آپ کا خادم جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے ہر شخص کو استغفار کے بارے میں کہا تو اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو جواب دیا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ وہ بات کہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی سورہ نو آیت نمبر دس میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبُّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وَتُمْ پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ اللَّهُكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُكُمْ عَنْحَارَ تمہارے مال اور اولاد سے تمہیں نوازے گا تمہارے لئے باق پیدا کرے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا استغفار کی کسرت کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو مستجب دعا بنا دیتا ہے یعنی انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اس بارے میں میں آپ کو ایک بہت اہم واقعہ امام احمد بن حنبل کا سناتی ہوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ایک مرتبہ کہیں جانے چاہتے تھے انہوں نے کہیں سفر کے بارے میں سوچا اور سوچا کہ کسی خادم کو کیا ساتھ لے کر جانا ہے اکیلہ ہی چلا جاتا ہوں اپنی ایک سامان کی گھٹری بنائی اس کو اپنے کندھے پر ڈالا اور سفر کے لئے چل پڑے راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ایک مسجد نظر آئی جہاں وہ نماز کے لئے رکے اور سوچا کہ عشاء کی نماز بھی یہیں پر ادا کروں گا اور پھر مسجد میں آرام کروں گا اور کل صبح اگلے سفر کے لئے چل پڑوں گا جب عشاء کی نماز کا وقت آیا نماز پڑھ لی پڑھ کر فارق ہوئے تو مسجد کا خادم آ گیا اور کہا کہ مسجد کو خالی کر دیجئے مجھے اسے تعلی لگانا ہے امام صاحب کچھ سوچ میں پڑھ گئے اور سوچنے میں دو سے تین منٹ لئے تو مسجد کا خادم گرم ہو گیا اور کہا کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں آپ کا سمان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا امام صاحب نے گھٹری اٹھائی اور مسجد سے باہر نکل آئے مسجد کے بالکل باہر ان کو ایک دکان نظر آئی جو کہ ایک نان والے کی دکان تھی امام صاحب نے کہا کہ کیا میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں اور ایک رات گزار سکتا ہوں صبح فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا اس پر نان والے نے کہا کہ جی بالکل امام صاحب اس کے پاس پیٹھ کے اور اس کو دیکھنے لگے وہ شخص جب آٹے کو اٹھاتا اور اس کا پیڑا بناتا اور کہتا کہ استغفراللہ پھر وہ اس کی روٹی بناتا تو بھی کہتا کہ استغفراللہ جب اس کو تندور میں لگاتا تو پھر بھی کہتا استغفراللہ اور جب روٹی پک کر تیار ہو جاتی اور اس کو تندور سے نکالتا تو پھر کہتا استغفراللہ امام صاحب اس کو بہت دیر تک دیکھتے رہے اور وہ اسی عمل کو دہراتا رہا ایک گھنٹے کے بعد آپ نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ اپنے کام کے دوران استغفار کر رہے ہو اس پر اس نوجوان نے کہا کہ بڑے میاں یہ میری عادت بن گئی ہے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے مستجب دعا بنا دیا ہے اس پر امام صاحب نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری دعائیں مستجب دعا بن گئی ہیں یعنی تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ تمہیں کس طریقے سے پتا اور تمہیں یہ کیسے پتا کہ تمہارا اسی عمل کی وجہ سے یہ دعا قبول ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے آج تک جو دعا مانگی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی نے پوری کی ہے سوائے ایک دعا کے جو ابھی قبول نہیں ہوئی اور اس کی قبولیت کے میں انتظار میں ہوں امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں بہت فقی ہیں میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں ان کے پاس اپنے کام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اے میرے پروردگار امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دیجئے کوئی ایسا سلسلہ کوئی ایسا سبب بنا دیجئے اس دعا کے پورے ہونے کی انتظار میں میں ہوں باقی تمام دعائیں اللہ میری قبول کر چکا ہے امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس شخص کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا کہ مبارک ہو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی میرا ہی نام امام احمد بن حنبل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک استغفار کو اپنے پر لازم کر لے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق بہم پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں طرف والا یعنی گناہ لکھنے پر معمور فریشتہ گناہ کرنے والے مسلمان کا گناہ لکھنے سے چھے گھنٹے تک کلم اٹھائی رکھتا ہے اور اگر وہ گناہ گار شخص اس دوران اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالی سے توبہ استغفار کر لے تو وہ فریشتہ گناہ نہیں لکھتا اور اگر توبہ نہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے اور نیکی لکھنے پر معمور فریشتہ تو نیکی فوراں لکھ لیتا ہے جبکہ گناہ لکھنے پر معمور فریشتہ چھے گھنٹے تک گناہ کی لکھنے سے باز رہتا ہے کہ شاید بندہ مومین اپنے رب کی طرف توبہ کرتے ہوئے پلٹ آئے اس لئے استغفار کو اپنے زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں استغفار دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کے لئے فائدہ مند ہے اور اب اپنے رب کو پکاریے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لیٹھتے وقت اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ میں رشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب وہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین